وہاں پہ جا کر کے تو اس محفل میں بولنے کے لیے الفاظ تو ہیں لیکن پر پاس یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو اسلام کو قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دادا کے ساتھ جب میں چھوٹا تھا اس وقت یہاں پہ آیا تھا وہ مہیم جو انہوں نے شروع کی تھی کئی بار کئی مدرسے میں لے کر کے جاتے تھے اور وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ پوتا میں ہوں مگر جب مدرسے میں جاتے تھے تو باقی وہاں کے جو بچے تھے آکے ان کے گود میں بڑھ جاتے تھے اتنی محبت رہی ان کی ہمیشہ ان بچوں سے ہمیشہ ان کے لیے کچھ کچھ لے کر کے جاتے تھے ان سے جڑے رہتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج میں وہ کام جو اس وقت بچپن میں دیکھا اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی وہ کام کر سکوں اور جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو آج کے دور میں قرآن مدرسہ اس کی طرف لوگوں کا نظریہ دوسرا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں میرے اپنے گھر میں میرے ایک چچا کا بیٹا حافظ ہے مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت جانکار بہت لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے تھے کیوں زندگی خراب کر رہے ہیں اس کی آج کی دور میں جو ہے کسی کو حافظ کیسے وہ بچہ جو ہے آج کے دور میں آج کی تعلیم کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر کے چل پائے گا تو یہ سوچ عمومن بہت سارے لوگوں کی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے مگر سچائی یہ ہے کہ آج جس فیلٹ میں بھی پیچھے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو مارکٹنگ میں جاتے ہیں مینجمنٹ میں جاتے ہیں کسی بھی طفقے میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ دنیاوی پڑھائی کی طرف دورتے ہیں جبکہ اصل سچائی یہ ہے کہ قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو جینے کے لیے ہی نہیں ایک اللہ ہے ایک اسلام ہے دنیا میں جینا کیسے ہے رشتے کیسے نبھانے ہیں جسٹس کیسے کرنا ہے تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے خود کے اوپر نفسی جہادی بننا کیسے ہے تعلقات کیسے نبھانے ہیں کوئی کام کیسے کرنا ہے کوئی کام میں لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے اس سے بہتر دنیا کی کوئی کتاب سکھا ہی نہیں سکتے ہیں اور جس انسان کے سینے میں اس کی نالج ہے جس انسان کے سینے میں اس کے بارے میں جانکاری ہے وہ انسان دنیا کی کوئی بھی جنگ اور کوئی بھی نالج کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور اس کا مجھے اندازہ ہوا جب میں لندن میں تھا وہاں پر ایک تیچر سے دوستی ہوئی میری جو پاکستان سے تھے اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑی انیورسٹی میں پڑھاتے تھے ہم عمرت تھے مجھے بہت دنوں کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ حافظ قرآن ہے ابھی میرے سکول میں ایک بچہ جس نے ابھی میرے سکول کی ویب سائٹ ایپ سارا کچھ ڈیولپ کیا ہے حافظ قرآن ہے اس میں کوئی دو شک نہیں ہے کہ جس قرآن سے بہتر اور قرآن سے مشکل زبان جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے میں ڈال دیتا ہے تو دنیا کی کوئی زبان اور کوئی اتنی مشکل ہے یا نہیں پھر باقی ساری چیزیں آسان ہو جاتے ہیں اسی ارادے کے ساتھ میں نے اپنے بچوں کو بھی میرے دو بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں ایک ایک پارہ ان کا ہو گیا ہے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ کیجئے ان کے لیے کہ وہ سینے میں قرآن اترے اور وہ حافظ بنے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم کے بینہ کچھ نہیں حاصل ہے مگر تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی بہت ضروری ہے اس دور میں اگر جینا ہے تو آپ کو اور لیڈی اللہ تعالیٰ نے وہ صحیح طریقہ سکھا دیا جو آپ نے قرآن پڑھ کر کے سیکھا کہ دنیا گزارنا کیسے کچھا بھی آپ کو مل گئی اس میں جب دنیاوی نالج کی تھوڑی سی بھی اپنے اندر قوالٹیز آپ لے ہیں تو دنیا میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ایک بار کسی نے بتایا تھا کہ جنگِ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے موسیقی 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 تین سال پہلے ہم نے ایک ڈرسٹ کھولا تھا جو میرے والد صاحب خالد رضا خان کے نام پہ کھولا تھا خالد رضا خان ایڈوکیشن فور آل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی ابھی دس دنوں پہلے آیا تھا تو اس نے ہی کہا کہ آئیے چلیے دیکھتے ہیں تو جب میں یہاں پہ آیا تو وہ جو ڈرسٹ ہے وہ سامنے آ گیا اس کے تحت میں اب ضرور اس پہ چاہوں گا کہ یہاں پہ جو بچے جو چھوٹے بچے جو حفظ کر رہے ہیں جو سیونت کلاس سکس کلاس ایٹ کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے اب ہر سال خالد رضا خان ایڈوکیشنل ڈرسٹ کے اندر ہم کچھ بچوں کو اپنے یہاں داخلہ کریں گے اور آٹھویں نوویں دسویں میں ویسے بچے جو آج کی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے مگر پڑھنے کی خواہش ہے دنیا میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویسے کچھ بچوں کو ہم اس دارے سے لیں گے اور انشاءاللہ ان کی پڑھائی اور ساری چیزوں کا خرچہ اٹھا کر کے تیندھ کا بورٹس ایکزام اس کا پاس کرائے جائے گا آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ اس مدرسے میں اور نیک کام میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں ہر انسان کی نیت اور ہر انسان کی ایک 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 حرکت ایک ایک کوشش بہت مائنے رکھتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے واقعی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی دعائیں اور جن کی کوششوں کی وجہ سے آج سب ہم لوگ یہاں بیٹے ہیں پہلے جب میں کوئی نیک کام کرتا تھا تو وہاں نے بالکل صحیح کہا کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا آجن ملے گا وہ سیلفش ہے اس کو پتا ہے میں نے نیکی کیا چلو ایک کام ہوا چلو نیکی کیا ایک کام ہوا اور مجھے بھی ایسا لگتا تھا جتنی بار کوئی اگر نیک کام کرتا تھا تو وہ میں خود سیلفش ہوں اپنے لیے سوچ رہا ہوں کہ آگے آخرت میں میرا کام ہوتا جائے مگر اب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نیک کام کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان نیک کام کرتے کیونکہ وہ نیک کام کرنے کیلئے بھی ادایت اللہ ہی دیتا ہے اور اس نے آپ کو چنا کے وہ کام آپ کر جائیں تو اب اس سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ یہ نیک کام مجھ سے کروا لیا کیونکہ اللہ کے لیے حبیب آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اگر وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے مگر صحیح خرچ نہیں ہو پاتا ہے صحیح جگہ پہ نہیں لگ پاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہیں مگر اللہ کا حبیب اللہ کا قریب اللہ اس سے کچھ ایسے کام کروا دیتا ہے جو بہت مالدار لوگوں سے نہیں کرا پاتا ہے تو آج کے دور میں اگر کوئی بھی ایک انسان ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہیں جو لوگوں کی راہ میں ہیں لوگوں کے لیے ہیں ان کے بہتری کے لیے ہیں تو اپنے آپ پہ کمن کرنے سے زیادہ اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرے گی اس نے تجھے چنا تو اللہ کا شکر ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں میں تمام لوگ جو یہاں پہ شریک ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اور آگے بڑھے جو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ زندگی میں اور آخر دونوں میں کامیاب ہیں اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے مارے میں اسلام علیکم